سو ہیلو دوستو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ تندر دوست ہوں گے اور خیر و آفیس سے ہوں گے دوستو شیعہ بھائی کو لے کر آج بہت ہی پیاری بات دوستو ہم آپ سے کرنے والے ہیں اور ماشاء اللہ دوستو شیعہ بھائی کے لائیو لیکشن کو اور شیعہ بھائی کا دوستو جو سفر ہے اس کو بھی لے کر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ شیعہ بھائی نے اپنے سفر کو زاری کرا یا نہیں کرا شیعہ بھائی کے لائیو لیکشن کیا ہے اس لیے دوستو ویڈ میں آپ انٹلک بنے رہے ہیں اور ماشاء اللہ آپ شیاب بھائی سے پورا لائف لوکشن جاننا چاہتے ہیں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے دوستو بیل آئیکن جنور پریس کرنا دوستو میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے دوستو پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں تنویر افروز دوستو انہوں نے ایک ویڈیو میں بتایا ہے کشیاب بھائی دوستو ابھی بھی انڈیا میں رکے ہوئے ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں دوستو جو جاوید افروز ہیں وہ بھی ایک پاکستان کے یوٹیوبر ہیں انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ شیاب بھائی کا سفر جو اس تو ابھی انڈیا میں ہی ہے اور انہوں نے جو دوستو توفیل بھائی ہیں گلوول ٹی وی کے اونر ان کو بھی لے کر بتایا ہے کہ وہ شیاب بھائی کے بارے میں جھوٹ افوا دے رہے ہیں تو دوستو ان سب کو لے کر جو توفیل بھائی ہیں انہوں نے ان کے جواب میں دوستو تنویر بھائی اور جاوید بھائی سے کیا کہا وہ آپ سنیے گا ان کے کل جب میں نے ویڈیو دیکھی تو ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شہاب بھائی کو ابھی تک پاکستان کی جانب سے ویزا ایشو نہیں کیا گیا اور یہ بات وہ اپنی جانب سے نہیں کہہ رہے تھے یقینا یہ انفرمیشن ان کو دی گئی ہوگی اور اسی بیس پہ وہ یہ بات کر رہے تھے یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھے تھوڑی سی حیرانگی بھی ہوئی میں آپ کو ایک ایڈوائز دے رہا ہوں کہ آپ آفیا کٹ سکول کو ایک سیٹ پر رکھ کر اپنے جو انفرمیشن کا دائرہ ہے اس کو تھوڑا سا وسیع کر کے دیکھیں شاید ریالیٹی آپ کو کچھ اور نظر آئے گی کیونکہ آفیا کٹ سکول سے جو انفرمیشن دی جا رہی ہے میرے خیال میں آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے آپ کو میس یوز کیا جا رہا ہے دس جنوری کو جوید افروز صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس میں انہوں نے میرا اور میرے چینل کا نام لے کر بہت جارہانہ انداز اپنایا اور اس نے جو گفتگو کی ہے اپنی ویڈیو میں میرے خیال میں وہ تھوڑی سی غیر اخلاقی بھی ہے تو جوید افروز صاحب آپ نے تھوڑی سی جلد بازی کر دی آپ مجھے غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے تھے تو مجھے غلط ثابت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اگر آپ اپنے آپ کو درست ثابت کر دیں گے تو میں آٹومیٹیکلی غلط ثابت ہو جاؤں گا تو اس لیے میرے خیال میں معاملات ابھی تک منظر عام پر نہیں آئے آپ جس انفرمیشن کی بیس پر کل مجھے ٹارگٹ کر رہے تھے وہ انفرمیشن ابھی تک آپ کی درست ثابت نہیں ہوئی تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے تھا میں آپ کی ویڈیو کا ریاکشن کچھ دنوں کے بعد دوں گا دوستو جیسے کہ آپ نے اس گلویل ٹی وی کے جو دوستو اونر ہیں توفیل بھائی ان کے ویڈیو کلپ میں سنو گا کہ جو یہ جاوید افروز سے بتا رہے ہیں کہ وہ ابھی نہیں پتا ہے انہیں کہ شیاب بھائی کہاں ہیں کیونکہ دوستو شیاب بھائی کے جو بھی آفیکٹسکول سے جو بھی خبر مل رہی ہے دوستو وہ جھوٹی بتائی جا رہی ہے یہ توفیل بھائی کا کہنا ہے لیکن دوستو ابھی پورا کنفرم نہیں ہو پا رہا ہے کہ کون جھوٹ بول رہا ہے اور کون سچ بول رہا ہے کیونکہ دوستو پاکستان کے جو یوٹیوبر ہیں وہ ہیں تنویر افروز دوستو اور جاوید افروز بھی ہیں تو دوستو شیاب بھائی کا سفر جو پاکستان میں ہونا تھا تو انہیں بھی پتا ہونا چاہیے تھا کیونکہ دوستو وہ پاکستان کے یوٹیوبر ہیں انہیں بھی پتا ہوتا لیکن دوستو وہ انہیں ایسی کوئی جانکاری نہیں ملی ہے کیونکہ توفیل بھائی کا کہنا ہے دوستو کہ یہ شیاب بھائی کا جو سفر ہے وہ خوفیہ طریقے سے کیا جا رہا ہے شیعہ بھائی کو خوفیہ طریقے سفر کرائے جا رہا ہے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ شاہی امام صاحب پنجاب کے وہ بھی شیعہ بھائی کے سفر میں ہیلپ کر رہا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ابھی آف ایک اٹسکول سے کوئی خبر جانکاری سامنے نہیں آئیے کیونکہ دوستو شیعہ بھائی سے کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا ہے انہیں کورونا کا بائنہ لگائے جا رہا ہے دوستو تو سچ خود بھی ہو سکتا ہے توفیل بھائی کی بات بھی دوستو سچ ہو سکتی ہے لیکن آپ شیعہ بھائی کے لئے دعا کریں اگر شیعہ بھائی پاکستان میں ہے تو دوستو ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے آپ شیعہ بھائی کے لئے دعا کریں کہ شیعہ بھائی کا جو آگے کا سفر ہے وہ بہت زلد روانہ ہوگا اور اگر شیعہ بھائی دوستو اندرستان میں ہے تو آپ ان کے ویزے کے لئے دعا کریں کہ انہیں ویزا زلدہ مل جائے اور وہ پاکستان کے سفر میں پھر دوبارہ سے روانہ ہو دوستو آپ شیعہ پائی کے لئے دعائیں کرتے رہیں اور ماشاءاللہ دوستو شیعہ پائی کا پورا اپ ڈیٹ ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اس لئے آپ ماشاءاللہ سے جھڑے رہے ہیں دوستو اور جھڑنے کے لئے نیچے دیے گا ہے لال رنگ کے سبسکرائب پٹن کو دبا کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں شیعہ پائی کے اگلے بیگ اپ ڈیٹ کے ساتھ